اگر ڈاکٹر سید رزوان احمد دیش کا گرہ منطری ہوتا تو شاہین باگ پر پتلون اتار کر شوید کے پچھوڑے دس گنڈے مارکے اس کا پچھوڑا لال کر دیتا سمدان میں انوچھید کتنے ہیں تو نہیں بتا پائیں گے اپنی ٹوپی میں پوچھئے کتنے چھید ہیں تو بتا دیں گے جے شریرام دوستو دوستو ان شانتی دوتوں کو بھائی الگ ہی خاج ہے جب شریرام مندیر پر فیصلہ آیا تو کوٹ کو اسلاموفوک بتا دیا جب گیانواپی کے سروے پر فیصلہ آیا تو کوٹ کو اسلاموفوک بتا دیا اور بھائی جب ہجاب پر ججمنٹ نکلا تو ججوں کو مارنے تک کی دمکی مل گئی تو دوستو ایک ایسا ہی شانتی دوت آج ڈیبیٹ میں بیٹھا تھا اس کی تو خاج بھائی آج رزوان احمد اور گروہ باتیا نے جوردست مٹا دی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ڈیبیٹ وضو کا کیا ارث ہوتا ہے یہ اس دیش میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیا مطلب اوشک تھا اس کو لانا اور ایک مہیلہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا رزوان احمد بیس سیکنڈ شویب جمعائی ہجاب یا تو وضو کو لائے گا یا بھاجپا کو لائے گا یا منافق کو لائے گا کیونکہ شویب جمعائی کے پاس میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے جاموند کے بھائی کو آپ لوگ بھی جاموند کا بھائی پکڑ کے لے آتے ہیں ارے بھائی سہیدہ سوال ہے ارے تمہیں تو آتا ہے نا اس قرآن میں ہے بیری نظر سے اگر اسلام کو پوچھو ہاں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں شویب بھائی بتاتا ہوں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں وضو اور گسول کے کیا فرائض بتاتا ہوں بتاتا ہوں میری نظر سے اگر آپ اسلامی نظر سے پوچھیں شویب بتاتا ہوں نا اگر میری نظر سے آپ پوچھو ارے بتاتا ہوں نا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں یہ وشہ ہے جو ججس کو دھمکی دی گئی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں جو ججس کو دھمکی دی گئی وشہ وہ ہے یہ قرآن پر چرچہ کا وشہ نہیں ہے اس کو الگ مت کریے اور دوسری بار آپ لوگ چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ بار بار منصفلیتی کی آڑ میں شریعہ کو لاغو کروانا چاہتے ہو منصفلیتی کئی نہیں لاغو ہو رہی لیکن آپ کا دکھ یہ ہے کہ شریعہ نہیں لاغو ہو رہا اور اس بات کو پروف کرنے کے لئے کسی بھی انتقاب جا سکتے ہو رزوان احمد تیس سیکنڈ آپ نے بولا بھیجی پی والے مجھے مار دیں گے رزوان احمد امیج بھائی مجھے دس لوگ دھمکی دیتے ہیں میں نے تو ہوم منسٹر کو چٹھی نہیں لکھی کیونکہ اس مارے نہیں لکھی کیونکہ مجھے اللہ پر یقین ہے اس منافق نے اور اس قائر نے ہوم منسٹر سے مدد مانگی ہوگی جس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات مجھ سے شعب نے جواب سوال کا جواب مانگا تھا امیج بھائی سوال کا جواب یہ ہے اگر ڈاکٹر سید رزوان احمد دیش کا گرہ منتری ہوتا تو شاہین باگ پر پتلون اتار کر شوید کے پیچھوڑے دس کنڈے مار کے اس کا پیچھوڑا ڈال کر دیتا کمال بھائی یہ ہے تیرے سوال کا جواب شوید کی کی آئی اور جو بات تسریم ریمانی نے بولی یو ٹیک دیکھئے سب سے پہلے تو ایک بات یہاں پہ شوید جماعی نے کہی کہ بی جے پی والے مجھے مار دیں گے امیج جی ایک مرے ہوئے ویکتی کو کوئی کیا مارے اور ان کو تو ان کی سوچ نے کپکا مار دیا ہے ساس لینا پھے پڑے پھولانا جینا نہیں ہوتا ہے یہ وہی شوید جماعی ہیں جو ہاگیا سوفیا کے لیے کیا بولا تھا انہوں نے آپ کو یاد ہے یہاں کٹر پنتی سوچ پھیلا رہے تھے اور میں اتنا ہی کہوں گا ایک گرگٹان ایکسپوز کیا تھا ان سے بھارتی ناغرکوں کو خطرہ ہے اتنی کٹر سوچ ہے یہ سمویدان سمویدان کر رہے تھے ان سے ابھی پوچھ لیجے سمویدان میں انوچھےد کتنے ہیں تو نہیں بتا پائیں گے اپنی ٹوپی میں پوچھئے کتنے چھےد ہے تو بتا دیں لیکن ایک گرگٹان کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں ہمی جی آپ کی انومتی ہو تو ایک اور گرگٹان جو آپی کے چینل پہ بیٹھا ہے اس کو بھی ایکسپوز کروں گا دیکھئے کتنے بڑے بہروپی ہیں یہ گرگٹان کہتا ہے جب تالیبان نے قبضہ جمعیا ہم پیدا ہی جیتنے کے لیے ہوئے ہیں یہ کون ہے امریکہ نہیں جیتے گا چاہے دنیا ہمارے بارے میں کچھ بھی کہے یہ ویکتی ہیں تسلیم احمد رحمانی تالیبان کی جیت کو اپنی تیت بتا رہے ہیں ہماری جیت یہ ویسے ہی سکولر ہیں جیسے یہاں اے آئی ایم آئی ایم ہے نا ان کے لیے کیا ہے نام میں ان کے ہے مسلمین اور گزب یہ ہے تب بھی بجاتے ہیں یہ سیکلوریزم کی بین ان کو دورہ پڑ گیا بھئیہ کو ایکسپوز گرگٹان کو ایکسپوز کر دیا تو دورہ پڑ گیا کیا شانت ہو تسلیم رحمانی سے مخاطب ہوئی ہے کیونکہ آپ نے تسلیم رحمانی کے وشہ میں مجھے رحمانی صاحب کے پاس جانا دوستو یہ ڈیبیٹ آپ کتنی بار بھی دیکھ لو آپ کو مجھائے گا اس ڈیبیٹ پہ چھے دلال کا بھائی ایسے ڈنڈے پڑے ہیں کی بندر بولے گا میرا پچھوڑا لال اور چھے دلال بولے گا میرا لال تو بھائی ایسی ڈیبیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو